خوش آمدید ایک لاکھ روپے کی خاطر دس سالہ بچے کی پچاس سالہ شخص نے شادی گردی دولہا گرفتہ خانوال میں پنچائر توکمبر شوہر نے چار بچوں کی ماں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سر کے بال بھوم دیئے لہور شیخ پورا ساہیوال اور ملتانگ ریجنز میں سی این جی سٹیشنز تین روز کے لیے بند عوام پریشان کراتھیو میں پولیس اہلکا نے بینک لوٹنے کے لیے آئے دو ڈاکووں کو ہلاک کر دیا جیک اب آباد میں ڈاکٹر کی گرفتاری کے خلاف سبل اسپتال کے ڈاکٹرز کے احتجاجی مظاہرے پر کولیس کا لاتھی چارج متعدد ڈاکٹر زخمی کن پورٹ میں کرنٹ سگنی سے ایک نوجوان جہاں باہک دوسرا بری طرح جھلس گیا کشبور انڈس ہائیوے پھر ٹرائلر اور کار میں تساہ دوں کار سوار سمیت سات افراد کولٹا میں ایپکا نے مطالبات کے حق میں پندرہ مارس کو وزیراہلہ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا اور لوردیر میں وقلا کا ساتھی وکیل پر پولیس کے مبینہ تشہدد کے خلاف کل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان ایمن آباد میں پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دکیتی کی واردات کے لیے گھر میں داخل ہونے والے تین ڈاکووں کو حراست میں لے لیا ہے تاہم دو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایمن آباد کے رہاشی عارف کے گھر میں پانچ ڈاکو نے بچوں اور عارف کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر لوٹنا شروع کر دیا اسی دوران بچوں کی چیخ و پکار سے علاقہ کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی جس پر ڈاکووں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا اسی دوران دو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ گھر میں گھسنے والے تین ڈاکو نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا حراست میں لیے جانے والے ڈاکو پر مشتمل مظاہرین نے حملہ کر دیا اور تہاں پولیس نے دو گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد ڈاکو کو بحفاظت تھانے منتقل کر دیا ڈسٹک کارڈینیشن آفیسر ویہاری احسان بھٹا نے کھا ہائے کہ پرائس میجسٹریٹ عوام کو اشیخ رونوش کی مکررہ کردہ نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فور اقدامات کریں یہ بات انہوں نے اسے لئے پرائس کنٹرول کمیٹی ویہاری کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں اجلاس میں سرکالی افسران ظلہ بھر کی تاجر تنظیموں اور سارفین کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹک کارڈینیشن آفیسر احسان بھٹا نے تاجروں سے کہا کہ وہ ایسے اناسر پر کڑی نظر رکھیں جو چند تکوں کی خاطر کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کر کے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارہ بھی مارکٹ میں چیکنگ کے دوران مختلف اشیاء خرنوش کے نمونے حاصل کر کے باتی کس کے لئے بھیجوائیں لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی اعلان کے باوجود ڈینگی سے جانبھاگ شہری کے لوہاہکین کو معلیم داد نہ دینے کے خلاف دائر درخواست پر محکمہ سہد سے جواب طلب کر لیا ہے سواد کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگی کی وبا کے دوران قاسم نامی شہری لاہور کے میو اسپتال میں چل بسا لیکن اس کے لوہاہکین کو پنجاب حکومت کے اعلان کے مطابق ابھی تک امداد نہیں مل سکی ہے جا باکونے والا قاسم اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا لہٰذا عدالت امداد نہ ملنے کا نوٹس لیتے ہوئے اس حوالے سے احکامات جاری کرے درائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسس خالد محمود خان نے محکمہ سید سے جواب طلب کر لیا ہے بات کرتے ہیں شہر اقبال یعنی سیالکوٹ کی سیالکوٹ میں مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کی فائرنگ سے پیپلز پارٹی کے کارکن کے بارہ سالہ بیٹے کی حلاقت پر مورسہ نے مقتول کی ناش اٹھا کر اتجاجی مظاہرہ کیا ہے سانہ صدر کے گاؤں بھے کوچھوڑ میں سابقہ اداوت پر مسلم لیگ کے رہنماں باو سلیم اور اس کے بیٹوں نے ساتھیوں کی مدد سے اندادن فائرنگ کر دی جس کی ضد میں آ کر پیپس پارٹی کے کارکن محمد مونیر کا بارہ سالہ بیٹا سمیر مواقع پر ہی جاں بھک ہو گیا تاہم چند گھنٹے گزر جانے کے باوجود تھانہ کیسے چو اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درجنا کرنے کے خلاف وہ رسانے گورنمنٹ علامہ اقبال اسپطال سے مقتول کی لاش اٹھا کر اتجاجی ریلی نکالی اور دھر نہ دیا بہتظام مظاہرین نے وفاقی وزیر اطلاع تنشریہ ڈاکٹر فردوس عاشق آمان بھی شامل ہو گئی جماعت اسلامی پنجاب کے نائب امیر وقار ندیم وڑائچ نے کہا کہ حکومت کی میس مانیجمنٹ کے باعث امام مہنگائے کی چکی میں اپس رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ناروال میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا وقار ندیم وڑائچ نے کہا کہ بجلی اور گیس کی روڈ شیڈنگ سے پیروزگاری میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی بھرپور حصہ لے گی انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی بلوچی بھائیوں سے اظہار یک چختی کے لیے آئندہ ماں کوئٹا میں جلسہ عام کرے گی انہوں نے سرگودہ میں ریٹائر سکول ٹیچر پر تشدد کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملاوث اپنات کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے لاہور شیخ اپورا ساہیوال اور ملتان ریڈنز میں گیس لوڈ مانجمنٹ پلان کے تحت سینجی سٹیشنز آج صبح چھے بجے سے اگلے تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے لاہور میں گیس لوڈ مانجمنٹ پلان کے تحت سینجی سٹیشنز کی بندش سے قبل شہریوں کی بڑی تعداد گاڑیوں میں گیس پھروانے سینجی سٹیشنز پہنچ کے جس کے باعث سینجی سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطارے دیکھنے میں آئی ادھر سینجی کی بندش سے پابلک ٹرانسپورٹ میں کمی سے شہریوں کو دفاتر میں عام درف میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سینجی کی بندش پر رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز منمانی کیمت وصول کر رہے ہیں پاک پتن کے نواحی علاقے بستی اسلم نوئی میں واقعے پرائمری سکول میں بنیادی سہورتوں کے فقدان کے باعث طلبہ شدید مشکلات سے دو چار ہیں تحصیل آفس کے قریب بستی اسلم میوا کے پرائمری سکول کی حالت ازار انتہائی مخدوش ہے ایک طرف تو دان سکولوں پر کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تا دوسرے جانب غریب لوگوں کے بچوں کے سکولوں میں بیٹھنے کے لیے چھت نہ پینے کے لیے پانی طلبہ کرمی میں درختوں کے نیچے جبکہ سردی دھوپ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تہام سہورتوں کی عدم دستیابی کے باوجود سکول کا ریزلٹ 99 فیصد ہے سکول میں دھائی سو بچوں کے لیے صرف چار کمرے ہیں جبکہ چھے اصادزہ تو موجود ہیں لیکن ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک نہیں ہیں اہلی علاقہ نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی حالت ازار پر توجہ دی جائے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے استمبول کے میئر کو ڈاکٹریٹ کی عزازی دگری دے دی ہے جبکہ ڈاکٹر قاضی طباش نے جامعہ کے پندرہ پوزیشن ہولڈر طلبہ کو عالی تعلیم کے لیے لاہور کے دورے پر آئے استمبول کے میں ڈاکٹر قاضی طباش طلبہ سے خطاب کیلئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پہنچے تو وائس ٹرینسٹر سمیت سنڈیکیٹ کے سینئر مہمران نے ان کا پرتفاق استقبال کیا اس مواقع پر انیورسٹی کی جانب سے پاک ترک تعلقات کے فروغ پر ڈاکٹر قاضی طباش کو فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے بھی نوازہ گیا اعزاء سے ڈگری وصول کرنے کے بعد طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے استمبول کے میرے کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے انہوں نے کہا کہ ترک کمپنیز جہاں لاہور کو صاف سترہ رکھنے میں مقامی حکام کی مدد کریں گی وہیں پوڑے کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر بھی جلد شروع کر دیے جائیں گے ڈاکٹر قاضی طباش نے لاہور کالج یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات کو خراد تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ نے ہر شعبہ زندگی میں نامور سپوت پیدا کیے ہیں انہوں نے اس موقع پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے پندرہ پوزیشن ہولڈر طلبہ کو عالی تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف استمبول میں داخلہ دلوانے کا بھی اعلان کیا اسے پہلے استمبول کے میئر ڈاکٹر قاضی طباش نے لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد کا دورہ کیا جہاں مسجد کے خدیب مولانا خبیر آزاد نے ڈاکٹر قاضی طباش کو مسجد کے تاریخی پس منظر پر بریفنگ دی استمبول کے میئر اور ان کے وفد نے مسجد میں نوافل بھی ادا کیے اس موقع پر میڈیا سے بادشید کرتے ہوئے ڈاکٹر قاضی طباش کا کہنا تھا کہ وہ ترک وزیراعظم کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے محبت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے ہیں انہوں نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی پھولوں کی جادہ چڑھائی اور فاتح خانی کی ڈاکٹر طباش نے وہ فقر پاکستان کی شاعری کو پوری دنیا کے لیے حکمت و دانش کا پیغام قرار دیا مزار اقبال پر پہنچنے پر رینجز کے چاکو چامدستے نے انہیں سلامی دی لاہار ہائی کورٹ نے عدالتی حکامات کے باوجود ٹھیکی دار کو واجبات ادا نہ کرنے پر اسسسٹنٹ کمیشنر آتی اے میں عزیز بھٹی ٹاؤن کو طلب کر لیا ہے دورہ میں سماد درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کے حکامات کے باوجود اس کو واجبات ادا نہیں کیا گئے جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مقامی اسپتال میں سے لیلاج ہے درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موقع کو جسمانی عذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی عذیت بھی برداشت کرنا پڑی ہے عدالتِ آلیہ نے موقف سننے کے بعد عدالتی حکامات کی خلاف ورزی بھر اسسسٹنٹ کمیشنر اور ٹی ایم اے عزیز بھٹی ٹاؤن سے جواب طلب کر لیا ہے کہ اس کی مزید سماد اٹھائیس مارچ کو ہوگی جنگ میں سوتیلے باپ نے ایک لاکھ دس ہزار روپے کے خاطر اپنی دس سالہ بچی کی پچاس سالہ شخص سے شادی کر دی پولیس نے دولہے کو گرفتار کر لیا ہے جنگ کے نواحی علاقے موسی والا کے رہائشی ریاض نے ایک لاکھ دس ہزار روپے کے عوض اپنی دس سالہ سوتیلی بیٹی سرائیہ کی شادی پچاس سالہ شخص شیر بھروانہ کے ساتھ کر دی پاسم بچی کی شکایت پر تھانہ موچی والا پولیس نے چھے افراد کے خلاف مقدمہ دچ کر کے دولہ سمیت تین افراد تو گرفتار کر لیا ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا خانے وال میں پنچائد کے حکم پر شہر نے گھر سے بھاگ جانے والی چار بچوں کی ماں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے سر کے بال مونتی ہے نوہ علاقہ بستی لودھین اگر کی رہائشی سکھام آئی علاقہ کی رہائشی اللہ رکھا نامی شخص کے ساتھ فرار ہو گئی تھی دو روز بعد جب وہ گھر واپس آئی تو خامن پرویز نے علاقہ کے بعض سر افراد کی جانب سے بھلائی گئی پنچائد کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی بیوی کے سر کے بال موٹ دیئے اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے خاتون کو برامت کر کے سینر سیول جج کی عدالت میں پیش کر دیا ہے جہاں اسے دارالامان منتقل کر دیا گیا عالمی بینک نے نورپول تھل کی تعمیر اور تراقی کے لیے وحسین کانسل نورپول تھل کے لیے ساٹھ ملین روپے کی کرانٹ جاری کر دی ہے پول بینک کی جانب سے فرام کردہ اس گرانٹ سے آفیسر کالونی محلہ حسین آباد محلہ فاروق آباد محلہ دھب سڑی محلہ بگیاں والا اور محلہ شیخہ والا میں آلہ مایار کی سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ نگاسی آپ کے نالے اور فٹ پات کی تعمیر بھی عمل میں لائے جائے گی شہر میں مختلف ترقیاتی سکیموں پر کام شروع ہونے سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے عالمی بینک کے ارباب اختیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اہلیان تھل کی محرومیوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں مزید خبریں اس پریک کے بعد نیوز ان ٹوانی سیکنڈز کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی تھی پنجاب کی کلور کورٹ میں میٹرک کے امتحانات کے دوران ٹی ایم اے کا خاکروب اسسٹن کمیشنر بن کر گرلز انتحانی سینٹر کو چیک کرتا رہا گورمنٹ گرلز مورلس سیکنڈری سکول کلور کورٹ میں میٹرک امتحانات کے سلسنے میں گرلز سینٹر بنایا گیا جہاں ٹی ایم اے کا خاکروب شیر افغن اے سی بن کر امتحانی سینٹر کو چیک کرتا رہا کنٹرولر امتحانہ تارک مسود نے جب امتحانی سینٹر کا دورہ کیا تو انہوں نے اس واقعہ کا سختی سے نوٹس دیتے ہوئے چیرمن سرگودہ کو اس سے متعلق اطلاع دی چیرمن سرگودہ بورڈ نے ڈی سی اور بھکر کو اس واقعہ کے متعلق کاروائی کی ہدایت کر دی ہے اس موقع پر کنٹرولر تارک مسود کا کہنا تھا کہ امتحانی سینٹر میں صرف وہ شخص جا سکتا ہے جس کے پاس بورڈ کا آثورٹی لیٹر ہوتا ہے وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف ماہ روا میں ناروال کے دور ایک دوران ایک سو پتیس بیٹس پر مشتمل نہ اسپتال کا افتتا کریں گے یہ بات پبلک فیسٹیشن سینٹر کے معاون خصوصی سعید الحق ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ یہ اسپتال جدید مشنری سے آراستہ ہوگا جہاں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کے علاوہ تمام سہولتیں عوام کو دستیاب ہوں گی اسپتال کے لیے جدید مشن ڈیور فرنیچر کی خریداری جاری ہے انہوں نے بتایا کہ دینگی سے بچنے کے لیے وزیراعالہ پنجاب کی حدایت پر زلہ ناروال میں دینگی سپری کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا اس کے علاوہ عوام کی سہولت کے لیے چوبیس گھنٹے کال سینٹر قائم کیا جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حقوقت نے محکمہ ہیلتھ سے متعلق آدمی تضاویز اور شکایات کے سلسلے میں یہ سینٹر قائم کیا ہیں تاکہ عوامی رمائندے اسپتال میں بیٹھ کر عوام کی شکایات کا ازالہ موقع پر کر سکیں شکرگرد میں مخالفین نے مسلم ڈیگ نون یو اتھونگ کے سینئر نایف صدر اعتزاز رشید کی رہاشتہ پر فائرنگ کر دی تاہم اہل خانہ محفوظ رہے ہیں معاذہ بنیال میں اعتزاز رشید چوہدری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر سو رہے تھے کہ رات گئے ان کے مخالفین انصر نے ساتھیوں کے ہمراج تانک ان کے گھر پر فائرنگ کر کے خفوہ حراس پھیلا دیا تاہم اعتزاز رشید اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہے وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اس موقع پر اعتزاز رشید نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی انصر وغیرہ سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور وہ ملزمان کے خلاف ترج کر آئے گئے مقدمہ کے مدعی بھی ہیں منڈی صادق گنٹ میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سید ارشد المعروف بابا سندر سرکار کے ستیس میں اورس کی تین روزہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں سجادہ نشین شیخ خاشم علی سندر ایڈوکیٹ نے چادر پوشی کی رسومات ادا کی اس کے بعد خصوصی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس موقع پر کبڑی، کشتی اور والی بال کے مقابلے بھی منعقد کیا گئے جبکہ محفل سما کا بھی خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا زہرین کے لیے لنگر کا بھی خاطرخواہ انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر سجادہ نشین شیخ خاشم علی سندر ایڈوکیٹ نے کہا کہ حضرت بابا ارشد سندر سرکار مشرقی پاکستان سے حجرت کر کے منڈی صادق گنٹ شریف تشریف لے آئے اور یہاں دینی خدمات سے انجام دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر عمل پیرا ہوں خان کا ڈوگرہ میں آپس میں ایس پی شاہد نیاز کے قیادت میں تھانا خان کا ڈوگرہ اور تھانا فاروق آباد کے حلقاروں نے فلیک بانچ کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل شاہد نیاز اور ایسے چو خان کا ڈوگرہ حسن رسابت نے مشتر کا پریس کانفنس میں کہا کہ ڈی آئی جی کی خواہش کے مطابق علاقے کو امن کا گہوارہ بنا کر لوگوں میں پایا جانے والا آدم تحفظ کا احساس دور کیا جائے گا جس سے کاروباری طبقے کو تحفظ ملے گا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران سکولوں میں جا کر قانون کے مطالعے کے طلبہ کو ایچوکیٹ بھی کریں گے کبیر والا میں سہولتوں سے محروم کلینک میں خاتون کی حلاقت پر ورسان اور اہل علاقہ کی جانب سے ڈاکٹر کے خلاف احتجاج ہی مظاہرہ کیا گیا موزا کوٹ عباس شہید کے درجنوں رہائشیوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلانکارز اٹھا رکھتے جن پر مختلف نار درج تھے مکرنین کا کہنا تھا کہ کلینک میں آپریشن کے لیے ممکنہ سہولتیں نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور مریضہ کی حالت بگڑنے پر فرار ہو گیا مریضہ کے شوہر راو خالد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس نے متعدد بار آپریشن کے لیے خون کا بندبس کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر کی توجہ دے لائی لیکن ڈاکٹر نے تسلیت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور خون کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر ٹال دیا جس سے مریضہ کی حالت بگڑ گئی اور وہ جانبھاک ہو گئی ورسہ اور اہلی علاقہ نے وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر کے خلاف میں کنفرم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس نے بٹا دیا ہے سورہ نے سمات درخواست گزار کے وکیل موقع پہ اختیار کیا ہے کہ وزیرالہ پنجاب نے دوہزار گیارہ میں لوکل گورنمنٹ کے کانٹریک ملازمین کو کنفرم کرنے کا نوٹس چاری کیا تھا جس پر چند ملازمین کو کنفرم کر دیا گیا ہے تاہم درخواست گزار سمیت بہت سے ملازمین ابھی تک کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں عدالت نے صدا کی ہے کہ حکومت پنجاب کو اعلان پر عمل درامت کا حکم دیا جائے جس پر لاہار ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محمد خالد محمود خان ایک ماہ میں کانٹریک ملازمین کو کنفرم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس نمٹا دیا پنجاب انیورسٹی گزرمالا کیمپس کے ساتھ میں سالانہ سپورٹس گالہ میں آئیٹی سیکشن نے پہلی آئی بی سیکشن نے دوسری کامرس سیکشن نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے دی جی پنجاب انیورسٹی گزرمالا کیمپس پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک نے کہا کہ صحتمند جسم ہو تو انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے جبکہ بہترین عبادت کرنے کے لیے صحتمند جسم ہونا بہت ضروری ہے اور ایسا کھیلوں کی مصبت سا گرمیوں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک نے جتنے والی پہلی تین ٹیموں کے کھلاریوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے تین روز سے جاری سپورٹس کالا میں لانگ ریس، شارٹ ریس، والی بال، کرکٹ، فوٹبال اور ہاکی سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے جس میں آٹی سیکشن نے پہلی آر بی اے سیکشن نے دوسری جبکہ کامرس سیکشن نے تیسی پوزیشن حاصل کی ہے سپورٹس مقابلوں میں حیرہ شیخ بہترین خاتون ایتلیت جبکہ کمر چیمہ بہترین مرد ایتلیت قرار پائے ہیں تقریب کے خدام پر ڈائریکٹر جنرل پنجاب انیورسٹی گوجہ والا کیمپس پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک نے جتنے والی ٹیموں میں نامات تقسیم کیے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق اکنے والے متعدد کارکنوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے لاہور کے علاقہ گلبرد میں پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ پی پی اکسو باون سے جنرل سیکریٹری منتخب ہونے والے امید بار عصد خان نے مسلم لیگ نون کے پی پی اکسو باون کے جنرل سیکریٹری خورم نظیر کے حق میں دستبردار ہوتے ہوئے اپنے متعدد کارکنان کے ہمراہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت راکٹر سائید الہی سمیت کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس موقع پر بھنگلے ڈالے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے نئے امید باروں کو کوئی شامدید کہا فیصل آباد میں لڑکی نے شادی سے انکار کرنے پر لڑکے پر تحضاب پھینک دیا ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں نبیلہ نامی لڑکی نے شادی سے انکار پر لڑکے پر تحضاب پھینک دیا دوسری جانب تحضاب سے جھلسنے والے لڑکے حسن کو تپیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ملزم کا کہنا ہے کہ مذکورہ لڑکے کے دوسری لڑکیوں سے بھی تعلقات تھے اور وہ شادی کے معاملے پر تال مٹول سے کام لے رہا تھا پولیس نے ملزمان کو گفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور اب بات ہوگی سندھرتی کراچی میں پولیس اہلکار نے بینک لوٹنے کی غرض سے آئے دو ڈاکوں کو خلا کر دیا ہے بیس پر سجائی اسلحہ ان ڈاکوں کا ہے جو آج صبح ناظرم آباد انکواری آفیس میں واقع انرجی بینک لوٹ کر لمبی رقمتیں آنے کی غرض سے آئے تھے پولیس ورگیوں میں ملغوظ کلاشن کوف سے مسلح چار ڈاکوں کامیاب ہو جاتے اگر بینک کا عملہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علام نہ بجھا دیتا علام بجھنے پر بینک کے باہر ڈیوٹی پر موجود سپاہی رحیم بک الٹ ہو گیا جب ڈاکوں گھبرا کر باہر دوڑے تو رحیم بک نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان میں سے دو کو ڈھیر کر دیا جبکہ باقی دو ڈاکوں کلاشن کوف بینک کار سے چھین کر رائفل اور موٹسائکل اور دونوں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے آج جس ان کی جانب سے بہادری کا مظاہرہ کرنے پر پولیس ہیلکار کے لیے نقضے نام اور اگلے عہدے پر ترقی کا اعلان کیا گیا ہے شہداد کورٹ میں بہت سرف رات کی جانب سے سرکاری اردو سکول پر قبضے کی کوشش پر سینکھنوں اسادسہ اور طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی کے شروع کا مخلف راستوں سے ہوتے ہوئے کورٹو موٹو چاک پر پہنچے جہاں انہوں نے دھرنا دے کر ٹرافک محتل کرتی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسوسیشن کے صدر ممتاز میرانی حافظ حفیظ چانڈیو ممتاز بھٹی ہیٹ ماسر غلام قادر لوتھی اور دیگر نے کہا کہ مذکورہ سکول انیس سو چھتی سے قائم ہے جس میں آٹھ سو سے زیاد طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں اور پورے لارکانہ میں یہ واحد اردو سکول ہے انہوں نے کہا کہ چند باثر قبضہ مافیا سکول کی بلڈنگ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر آزم سمیت دیگر مطلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اردو سکول پر قبضہ کرنے والے باثر افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے بسورت اتی کر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا جیکر باباد میں ڈاکٹر کی گرفتاری کے خلاف سیول اسپتال کے ڈاکٹرز کے احتجاجی مظاہرے پر پولیس نے دھاوا بول دیا لاتھی جاگ سے مطالبہ ڈاکٹرز زخمی ہو گئے ہیں ڈاکٹر اور انمرکی گرفتاری کے خلاف ڈاکٹرز فورم کی جانب سے احتجاجی جلوس نکالا گیا مظاہرے میں شریک سیول اسپتال کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے قومی شہرہ پر دھرنا دیکھر روڈ بلوک کر دی سموگا پر ایسیسن کمیشنر اسمان اکرم ازاکرات کے لیے پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی اور ایڈی سی کے منع کرنے کے باب وجود ڈاکٹرز پر لاتھی چارج شروع کر دیا جس کے نتیجہ میں کئی ڈاکٹرز زخمی ہو گئے پولیس نے ڈاکٹر گل محمد ڈاکٹر اکلام سروس و لنگی ڈاکٹر صادق لاشاری سمیت دیکھر ڈاکٹرز کو گرفتار کر کے سیولائن تھانے میں بند کر دیا ہے دوسری جانب ڈاکٹرز کی گرفتاری پر احتجاجن سیول اسپتال بند کر دیا گیا جس سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے کندکوٹ میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے دو واقعہ میں ایک نوجوان جان بھاگ جبکہ دوسرا بری طرح جھلس گیا میر محرام خان بجرانی گاؤں میں واقعے ایک گھر میں پچھلی کی تار ٹھیک کرتے ہوئے نوجوان علی جان بھاگ ہو گیا جبکہ دوسرے واقعے میں کندکوٹ کے محلہ میں گیارہ ہزار بولٹج کی تار اچانک گرنے سے اکبر لوہار کا بیس سالہ بیٹا سجاد بری طرح جھلس گیا ہے کندکوٹ کے نجیت سفتال میں تیبی امداد کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا ہے نوجوان کے لوحہ کی نیباب ڈائلکاروں کے خلاف احتجاجی مظہرہ کرتے ہوئے شدید نارے بازی کی ہے سکھر میں دو برادریوں کے درمیان تصویہ کے لیے جرگاہ قائم کیا گیا ہے جس میں کجھر برادری کو ستنہ لاکھ روپے اور تنیا برادری کو اکیس لاکھ روپے جرمانہ آئد کر دیا گیا ہے سکھر کے علاقے کندھرہ میں تنیا اور کجھر برادری کے درمیان عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی جسے ختم کروانے کے لیے سرکرہ سکھر میں جرگاہ بلایا گیا ہے جس پر سید پریل شاہ منور حاجی ازہر اور دیگر امائدین نے شرکت کی جرگاہ میں دونوں برادریوں کے بیانات کلم بند کیا گیا ہے جس کی روشنی میں دونوں برادریوں کے نقصانات کے بارے میں فیصلہ تیار کیا گیا جرگاہ کے فیصلے کے مطابق دونوں برادریوں کو جرمانہ آئد کیا گیا ہے جس میں تنیا برادری کو 21 لاکھ روپے جبکہ کجھر برادری کو 17 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا گیا ہے دونوں برادریوں میں جاری دشمنی میں اب تک چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو چکے ہیں خیرپور کے نواہی گاؤں بگرو میں نامعلوم افراد نے خاتون کو کلھاریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے مقتولہ کے والد عنایت کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو اس کا شہر پرویز رند اپنے ساتھیوں کی مدد سے قتل کر کے فرار ہو گیا ہے پولیس نے مقتولہ کی لاش کو طبیل لے کر پوست مارڈن کے لیے سیول اسپتال خیرپور حوانہ کر دیا ہے بتا گیا ہے کہ داماد اور سسر کے درمیان عرصہ دراز سے ترینہ دشمنی چلی آ رہی تھی کشمور انڈز ہائی وے پر ٹریلر اور کار میں ٹکر کے نتیجے میں کار میں سوار سات افراد زخمی ہو گئے ہیں ہاتھ سے کچھ شکار ہونے والی افراد کار میں دیرہ بگٹی سکھر جا رہے تھے زخمیوں میں اسکر علی بگٹی نواز علی بگٹی عزیز علی بگٹی علی محمد بگٹی محمد شریف بگٹی شاہ مراد بگٹی نصیب اللہ بگٹی کی حالت شدید نازک ہے زخمیوں کو کشمور کے قریبی اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے ادھر کشمور پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے میرپور خاص میں پولیس نے ایک ماہ کا بلکواہ ہونے والے زمیدار اور اس کے منشی کو بازیاب کروا کر پانچ اغواقاروں کو گرفتار کر لیا ہے اس اس پی رہائش ریاض سمرو نے اپنے آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا میرپور خاص پولیس کے جانب سے جرائم بیشی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلزلہ جاری ہے میرپور خاص پولیس کے جانب سے بنائی جانے والی خصوصی ٹیم نے خوفیہ اطلاع پر چھابہ وار کر ایک ماہ قبل اغواہ ہونے والے مغوی کو بازیاب کر آیا ہے جبکہ اغواہ میں ملوث پانچ اغواقاروں کو بھی اراست میں لے لیا گیا ہے جس سے تفتیش کی جا رہی ہے اس اس پی ریاض سمرو نے بتایا کہ ذمہ دار غفار میمن اور ان کے منشی نظیر قریشی کی بازیابی کے لیے پولیس نے تمام مسائل بروے کار لائے ہیں اور اس مسئلے کو حل کیا تاہم لوگوں میں پولیس کا اعتماد بحال ہو سکے تاہم دلچسپ بات یہ تھی کہ اس اس پی ریاض سمرو کے جانب سے بازیاب دونوں افراد کی بازیابی کی تو اطلاع دی گئی مگر جن پانچ اغواہ کاروں کو گلتار کیا گیا انہیں میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا سکھر میں ینگ خوصہ اتحانت ویلفر اسوسیشن کا ایک اہم اجلاس زلی صدر ممتاز علی خوصہ کی زیر صدارت مناقض ہوا اجلاس میں شاید خوصہ گل حسن مضامل امتعاز علی ارفان خوصہ عبدالقدوس اور خوصہ برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر اجلاس سے صدر ممتاز علی اور جنرل سیکیٹری عمران علی خوصہ نے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنظیم کا مقصد بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کرنا ہے نوجوان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت علی ان کے ساتھ کام کریں ان کا کہنا تھا کہ نوجوان اپنی برادری کے لوگوں کے بنیادی حقوق تعلیم صحت روزگار اور ترقیاتی کاموں پر توجہ دیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک خوصہ برادری پر کوئی ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا نواب شاہ میں لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مختلف خالی آسامیوں کے لیے جاری انٹرویوز ٹیسٹ میں سولہ ساو امیدواروں نے حصہ لیا لوکل گورنمنٹ انتظامیہ کے جانب سے سیورل انجینئرنگ پاس نوجوانوں کو دیگر شعبات کے ٹیسٹ پرچے ہاتھوں میں تھمائے گئے اتہم کئی امیدواروں کو مقررہ اوقات سے تین گھنٹے بعد ٹیسٹ پرچا دیا گیا ادھر ٹیسٹ پرچا امیدواروں نے میڈیا کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کا انٹرویو اور ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے وزید خبریں ہوں گی لیکن اس پریک کے بعد بلوجستان نیشنل پارٹی عوامی خاران کے صدر جلیل احمد نے سبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خاران میں امن عوان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے کوئٹا میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خاران میں جرائم کی شرعہ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے دیندہار ایک چوری ڈکیتی اور موٹر سائیکل چیننے کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں جبکہ تضامیہ ان وارداتوں میں ملوث اناثر کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچانے میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی این پی عوامی میر اسد ولا بلوچ کے قادت میں صوبہ بھر میں منظم پارٹی بن کر ابر رہی ہے اور پھانٹی نے خاران کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہرممکن کوشش کی ہے لیکن پارٹی کی کوششیں ناہل انتظامیوں کے وجہ سے رائے گاہ ہوتی جا رہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت مسائل کے حل کے لیے خصوصی توجہ دے پشتون خواہ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے ذریع تمام صوبہ میں آسانزہ کی ٹارگٹ کلنگ میرد کے خلاف بھرتیوں اور تعلیم سہولیات کے فقدان کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے ریلی کے شرکانے مختلف شارعوں پر مارچ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دے نے سمیت آسانزہ کو تحفظ فرام کیا جائے بعد عذاب آجہ خان چوک پر ریلی کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے پشتون خواہ سو کے مرکزی سیکریٹری اول احمد جان سبائی صدر پشتون خواہ محمد عثمان خان کا کر نے کہا کہ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی ترجیحات میں تعلیم شامل نہیں ہے اس لیے دیگر شعبوں کی طرح تعلیم کے لیے فرام نہیں کیا جاتے جبکہ آسانزہ کی تائناتی اور تعلیمی اداروں میں داخلوں کے متعلق میرٹ کو پامال کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ملوچستان بھر اور خاص کر پشتون بیلٹ میں بچوں کی بہت بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہے انہوں نے کہا کے لوگوں کو علم سمیت اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے پشتون خواہ ایسو کے ذرہ تمام گزشتہ ایک ماہ سے ہزاروں بچوں نے مہم چلائی جس کے دوران گاؤں گاؤں تک لوگوں کو اپنے بچوں کو سکولوں میں داخل کرانے اساتہ کی حاضری ممکن بنانے اور تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے شاور اجاگر کیا گیا کوئٹہ میں آل پاکستان کلکس اسوسییشن نے مطالبات کے حق میں پندرہ مارچ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے کوئٹہ میں ایپکہ کے زلائی صدرہان جی عبداللہ صافی نے پریس کونفنس کرتے ہوئے کہا کہ اسوسیشن کے پلاتفارم سے گزشتہ کئی ماہ سے اپنے جائز مطالبات کے حق کے لیے اتجاج کا سلسلہ انجاری ہے مگر اب تک حکومت اور براکرسی کی ہر درمی کے پاس ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو سکے ہیں انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت نہ ہونے کے پاس مختلف الاؤنسز کی مدمی سیکیٹریٹ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں کلرکوں سے ہزاروں روپے زیادہ ہیں ایپکہ کے زلائی صدر نے کہا کہ جب انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تو یہ کی اندھیانی کرائی گئی تھی کہ جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اب خبریں شامل کرتے ہیں صبح خیبر پختون خاص سے زلالورتیر کے وقلہ نے اپنے ساتھی وکیل پر پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف کل مکمل عدالتی پائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے ڈسٹک بار کاؤنسل میں پولیس تشدد سے زخمی ہونے والے وکیل کمال جان کے ہمرا پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے وقلہ رہنماؤں حضرت رحمان اور سید کیفائیت یار بخاری نے کہا کہ ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے سیول کورٹس کے میدان میں ان کے ساتھی کو اس وقت تشدد کا نشانہ منایا جب پولیس اہلکار وہاں فورسٹیٹ دکان پر تشدد میں مصروف تھے بیچ بچاؤ کی کوششوں میں مصروف ان کے ساتھی وکیل کو پولیس اہلکاروں نے شدید ضد و قوب کیا ہے انہوں نے واقعہ میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی وکیل پر پولیس کی جانب سے مبینہ تشدد کے خلاف کل ظلہ بھر میں عدالتی بائیکارٹ کا اعلان کیا کراچی سے خیبر تک کے بلٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی رہیے ہما وقت باخبر رہیے وقت کے ساتھ